اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ایمن اسرار آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی نیوز ٹی وی ناظرین آج میں موجود ہوں لہور کے لاکر گازی آباد میں جہاں پر ہوا ایک بہت سنگین بسم کا واقعہ ایک شخص اس کا نام حمد حنیف ہے اور عمر 68 سال ہے وہ خود گئے قبرستان میں اپنے آپ کو آگل گئی اور خودکشی کرنی میں موجود ان کے لوحکین کے پاس اور جاننے کی کوشش کروں گی کے آخر وجہ کیا تھی لوگوں نے بہت سے چہر میں گوئیاں کی کوئی کہتا ہے کہ ان کے اندر کرونا ویرس کی تشکیج ہوئی تھی تو انہوں نے خوف سے خودکشی کر لی کوئی کہتا ہے کہ ان کو پوراسترات طور پر ان چیزوں نے امارا جو ہمیں دکھائی نہیں دیتی اور کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کہتا ہے گریلو تنازات کی وجہ سے تنگ آ کر انہوں نے خودکشی کر لی تو آئیے گانتے ہیں ان کے لبائکین سے کہ وہ کیا کہتے ہیں اسلام علیکم والیکم فلام سر آپ کا نام محمد ندین سر آپ کا انسے ریلیشن گیا تھا میرے چچا جان تھے وہ اچھا تو سر آپ بتائیں گے کہ کیا باقیا پیش آئے کہ انہوں نے اپنی ہی جان لی اور وہ بھی اتنے دردناد طریقے سے واقعا کچھ دنوں سے پریشان سے تھے تو ہم نے پوچھا کیا مسئلہ ہے تو وہ بولتے کہ بھی یہ بیماری پھیلی ہوئی ہے مجھے لگ جائے گی تو ہم نے پوچھا کیوں بھی کیوں لگ جائے گی کیا مسئلہ کیا وہ آپ کو کہتا ہے نہیں جی مجھے لگ رہا ہے تو ہم نے ان کو لے کے ڈاکٹر کے پاس گئے ہیں کتر پاس ایک ایم بی جیس ڈاکٹر ہیں ان کے پاس گئے ہیں تو انہوں نے ان کو اچھے سے چیک کیا اور انہوں نے بتایا کہ یہ پانچ چھ سال سے میرے پیشنٹ ہیں اور ان کو صرف ایس تھما کی شکایت ہیں ان کو دمائے ہیں اور جب بھی موسم بدلتا ہے یہ بیمار ہوتے ہیں تو اس بار بھی ان کو یہی مسئلہ ہے اور ان کو کچھ بھی نہیں ہے تو انہوں نے میڈیسن دیئے تو گھر آ گئے وہ لیکن بس یہ جو ایک پینک کریٹ ہو چکا ہے اور یہ جو ببا پھیلنی ہوئی ہے اس وجہ سے وہ بہت زیادہ پریشان تھے اور نماز پڑھی ہے اس دن انہوں نے نماز پڑھنے کے بعد تقریباً پونے ساتھ بجے گھر سے چلے گئے ہیں اور جب کافی دیر کے بعد لوٹے نہیں تو ہم لوگ ان کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے ہیں تو ملے نہیں کہیں بھی وہ پھر پتا چلا کہ قبرستان میں کسی آدمی نے آگ لگائی ہوئی اپنے آپ کو جب وہاں پہ ہم لوگ پہنچے ہیں تو وہ بلکل بھی شناخت نہیں ہو رہی تھی ان کی بہت دوری طرح جل چکے تھے وہ اور صرف ایک آئی ڈی کارڈ پاس میں پڑھا ہوا تھا وہ ان کا تھا اس سے ہمیں پتا چلا کہ یہ وہ ہے تو آپ نے کبھی فیل نہیں کیا کہ ان کے ساتھ کوئی مسئلہ پیش آ رہے یا وہ اس حد تک ذہنی دباؤ کا شکار ہے کہ وہ کچھ خوشی تک جا پھنچے ذہنی دباؤ پہلے بھی کئی بار ہوا ان کو بلڈ پیشور شوٹ کیا ڈپریشن میں آ کے کوئی نہ کوئی گھر میں کوئی چھوٹا موٹر ایڈوینچر ہو جاتا تھا مینٹلی طور پہ مینٹلی طور پہ اپسٹ ہو جائے کرتے تھے وہ بس کبھی کبھار کوئی چیز دوڑ دی گھر میں کوئی اس طرح کا لیکن اس حد تک وہ کریں گے اس کا ہمیں اندازہ نہیں تھا بہتے ہیں آپ لوگ نے کبھی ماہر نفسیات کو نہیں دکھایا اکسر میڈیسن لینے جاتے تھے ہم لوگ نے دکھایا انہوں نے ڈاکٹر کو بھی تو بس وہ بلڈ پیشور کی بھی میڈیسن کھاتے تھے دمے کی بھی کھاتے تھے بس اس کے علاوہ کوئی مسئلہ نہیں تھا ان کو ماہر نفسیات نے ان کا کوئی علاج نہیں بتایا اور ان کو پوڑی طرح ڈکلیئر کہا کہ ان کو کوئی قسم کسی قسم دی کوئی بیماری نہیں ہے ڈاکٹرز نے ان کو مکمل طور پر فٹ بتایا اور صرف اور صرف ایستما کا بتایا کہ بھی ان کو صرف ایستما ہے اور کچھ بھی نہیں ہے ان کو تو آپ کیا مسئل دینا چاہیں گے کہ لوگوں میں ایک تو خوف پھیلا ہوگا ہے اس علاقے میں اور لوگ جیب جیب قسم کی چہنگوئیاں گئے رہے ہیں کہ کوئی کچھ کہہ رہے ہیں کوئی کچھ کہہ رہے ہیں اور آپ ان کو کیا مسئل دینا چاہیں گے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے یا آپ کوئی گریلو تناغا نہیں تھا یا کوئی پولیس رات طور پر ان کی موت نہیں ہوئی یا ان میں کوئی بھی کرونا کی تشکیف نہیں ہوئی لوگوں کے موہ تو میں نہیں بند کر سکتا لیکن بارہال یہ پیغام میں ضرور دوں گا کہ بھی ان کو نہ تو گھر میں کوئی مسئلہ تھا کسی قسم کا نہ کسی کے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑا تھا ان کا گلی محلے میں کسی کے ساتھ بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا بہرحال یہ جو میڈیا پہ یا کسی اور جگہ پہ یہ چل رہا ہے نا معاملہ ان کو چاہیے کہ عوام کو آگاہ کریں اس مرض کے بارے میں بتائیں کہ یہ ایکچولی ہے کیا اور کس طرح ہوتا ہے اور کیا سمٹمز ہیں اس کے ناظرین ہم نے ان کے لوائکین سے بات کی اور ہمیں پتا چلا کہ ان کو کسی قسم کی کوئی جو چہہ میں گوئیاں ہو رہی تھی ایسا کوئی مسئلہ پیش نہیں تھا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بڑوں سے ایک تو کانسلنگ کرتے رہیں ان کی بات کو سمجھنے کی کوشش کریں وہ کیا چاہ رہے ہیں وہ کسی قسم کے ذہنی دباؤ کا شکار تو نہیں ان کو تھوڑا سا اپنی زندگی میں سے ٹائم دیں تاکہ ہم ان کے جس بات کو سمجھ سکیں کہ وہ کیا چاہ رہے ہیں اور کوئی بھی انسان اس طرح کی خودکشی تک نہ پہنچے اس کے علاوہ جو لوگ چہہ میں گوئیاں کر رہے ہیں ان کو ایک دفعہ سوچ رہنا چاہیے کہ اس طرح کی طرح انتشار پیدا ہوگا اور اگر کسی کو خدا نہ خواستہ یہ وائرس ہے بھی تو اس میں پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں ہے اس کو ذہنی دباؤ کا شکار نہ بنائیں اس کا علاج ہے اپنے آپ کو آئیسولیشن میں رکھیں میڈیسن وغیرہ جو بھی اس کی نہیں ہوئی لیکن آپ آئیسولیشن میں جا کے اس کا علاج ہو سکتا ہے اور یہ اتنا کوئی سنگین قسم کا مرض نہیں ہے کیونکہ اس کی جو شرع اموات ہے پاکستان میں الحمدللہ بہت کم ہے ہمیں ڈڑنے کی بلکل ضرورت نہیں ہے ہمیں بس بچنا ہے ڈڑنا نہیں ہے ہمیں بچنا ہے اور ہم ایسے بچ سکتے ہیں اپنے آپ کا آئیسولیشن میں رکھیں سانیٹائزر یوز کریں ماسک لگائیں اور باہر آنے جانے سے تھوڑا پرہیس کریں اسے کے ساتھ اپنی میز پا نیمن اسراد کو دیجئے اجارت دیں